امامت کا ٹھکانہ ہے زمین اور آسمان کے ضرورے ضرورے کا سلام اس پر کہ جس کی گود نبوت اور امامت کا ٹھکانہ ہے ابت تک چین سے سوتا رہے گا دینِ پیغمبر سرِ اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے اور یتیمِ اصر کو جس نے شہِ لولاک کا ڈالا یتیمِ اصر کو جس نے شہِ لولاک کا ڈالا اداوت تھی زمانے پہ جو تھا غالب نہیں مانا یتیمِ اصر کو جس نے شہِ لولاک کا ڈالا اداوت تھی زمانے پہ توجا جو تھا غالب نہیں مانا ترے ادراک کے صدقے ترے عرفان پہ قربان حلیمہ مان لی تم نے ابو طالب نہیں مانا حلیمہ مان لی تم نے ابو طالب نہیں مانا ایک بل جل کے باوازے گرندروں پہ یہ مرواریوں پہ سرکاری اللہ مان غلام جعفر جدو عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیبین تاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علیہ عدائہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزت دار عزت دار تشریف کرمائیں تکے نہیں ہے تو کوشش کریں سرکار سیدہ کی ذات پہ سروات بلند واسکتا ہے اللہ اللہ علیہ محمد 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 اجمعین اجازہ اپنا کچھ نہیں تکے تکے لگ رہے کیا بات تازگیر ہے اچھے لیکن دو چار بات نہیں ہو سکے آل محمد کے خالق اس ذکر کے صدقہ میں آپ کی عربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمی حضرت علماء قبلہ عمران مزہری صاحب ان کے اہل خانہ بھائی دوست احباب ان کی محنت اور آپ کی اس وقت تک آمد کے سنسلہ میں جناب سیدہ جلی عظیم اتا فرمے جتنے ازادار مریض ہیں میری مخدم اصیحت اتا فرمے جتنے ازادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے اتا فرمے جتنے ازادار بے روزگار ہیں میرا مالک رسک میں اضافہ فرمے جتنے ازادار میرا مالک ہم سب کو نصیب فرمے مائے بہن بیٹیاں مالک ان کی دعاں کو شرق قبولیت اتا فرمے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمے ہماری پاکستان کی فوج کو دشمن کے سامنے میرا اللہ ہر قدم پر فتح نصیب اتا فرمے کشمیر کی مظلوم محمد اللہ محمد اے ازازت پھر تھوڑی سنوکل کرنے ہمیں مسکراتے رہے ناداد کی خیر اگلے محل یا سیٹ بدل یا سر چاہ میں اتھو نا میں اتھو نہیں آیا فٹ وں کے با قرآن مجید کی دو آیتیں امجد بھئی مولا آپ کو زندگی دیتنے آپ دو آیتیں تلاوت کرنی یہ شیخ پورا کی دھرتی میرا وطن میری میٹی سارے میرے اپنے بیٹھے آپ کی مزاج کو آپ کی مرفت کو میں زیادہ نصی تھوڑا بہت سمجھتا ہوں تو اسی میں بات شروع کرنے لگے ہیں کہاں تک خریدا جائے سورہ مبارک فاطر کی دونوں اقتدار و تکبر کا اظہار کیا ہے ادھر والے یاد اور یہ بھی یاد رکھنا اہلی آن شخ پورا بڑے موززین تشریف فرمائیں بڑے بڑے عزتدار لوگ تشریف فرمائیں بزرگان تشریف فرمائیں نوجوان بیٹھی ہوئے خوبصورت سا نورانی اور نورانی محول بنا ہو یاد یہ مانگا ٹھیک ہے میں تو پہلے آگے سیٹا بدھو اگلے محل تگ نہ گیتا کرو ہمیں فوٹو بڑھو بڑھو بیٹھے تھوڑی کوشش بھی کرو فس گئے تو بولتے رہنا بزرگ نام بھی بولے تو تکبر جچتا ہی اسی ذات کو ہے اچھا ہی اللہ کو لگتا ہے تھوڑا سے اس محلے والے بھی جا گیا مسجد قبا مدینہ کے بہر مسجد نبی صاحب اسی مسجد قبا کے محرام میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے مرشد علی نے خود اللہ سے کہا تھا مالک تیری جتنی صفات ہیں تُو نے ہر صفات کا مظہر مجھے بنایا ہے یہ جو ہر صفات کا مظہر مائے ہوں بنا جائی تُو نے ہے ایک تقبر والی صفت ہے جو تُو نے مجھ علی کو بھی نہیں دی اپنے پاس رکھ لی سبب اللہ کہتا یا علی تقبر اچھا ہی مجھے لگتا ہے چونکہ میں ہی تو ہوں جسے تُو سجدہ کرتا آئے آئے یہ شکو پرائے سال یہ میرا وطہ نے سال ہاتھ اچھے ہے نری لوکری ہوگئے بہ 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 سیاد بسم اللہ مولا زنگی کرے تو ایک دو جڑا ہاتھ لنگار کردہ لینو سلام کیوں نہیں کردہ تقب آپ جیت یار کمال کر دی آپ تھکا بٹی لے گی تقبرانہ انداز میں مولا کی قسم ہے کافر مجھرک نسیری غالی ویسے زبان کے چڑ گئے وہ جو سارے بسوں میں کلیکٹ ٹکٹ کٹ کٹ اگے ہو جا پیچھے ہو جا رہا تم گھر بھی آندہ میں عادت پڑ گئی سارا دن زبان پہ جاری یہی رہتا جس بند ہوں نہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو چینل پر لائف چل رہی ہے نبید شاہ جی پوری دنیا دیکھ رہی ہے پتہ نہیں کتنی کمپیوٹر ران ہو کر جعفر کو دیکھ رہے ہوں گے میں آپ اور اپنے عقیدے کی وقالت کر رہا جو بندہ علی کو اللہ سوچے اس پہ علی لانت کرتا ہے اور تو اپنے جیسا کہا اس پہ اللہ لانت کرتا جی ہو جی ہو آخری مات می کو سلو جی 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 سدہ سکھی رہو بھئی جی بھلا تو ہاتھ سلام مت رہ پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے آپ کے کیا کہلے اب چھیڑا ہے چھوڑنا نہیں ہے بھائی جان کیا بات ہے صحیح و لکی دا بھائی نہیں نہیں ہم پاگل ہیں شاکل پہ لکی لکی کے فقیر ہیں چاپی کیا لکی لکی کے فقیر سمجھ ہم زمانہ نے ہم بس ایک لکی کے فقیر مولانا وہ جو کابی میں لگی ہوئی ہے دیو 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 سڑا سکھی راؤ جس کا فقیر تھی کہ تھوڑا چب انہیں دیوانے نہیں جھلے نہیں کہ علی کو اللہ کہیں بندہ ہے علی ہاتھ چاہتے ہیں ہاتھ سیدہ تو شام دیکھا ہے میں خیرات پہ لینے ہاتھ نہیں چاہ سکے مولو سے بھی خالی نہ پھیجے جاہ سکے جیتے رہے آپ نہیں نہیں آج نیوز پیپر میں خبر چینل پر کسی پر خبر چل گئے یہ پڑھا لکھا روجوان میرے سامنے دوسری فرما ہے یہ میرے بزرگان بیٹھے جن کے دعاوں سے ہم ذاکر بن گئے یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو میرے فیوچر ہے کل ہے مستقبل ہے جی ہمیں سن رہے ہیں سیدہ انکل نیر صاحب سلام کر رہا ہوں گی آج خبر آ جائے کہ پاکستان کے جو پی ایم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہیں خوراں کام کر دیا فاقر کے ذبات کا گمنٹ کے ذبات کا ہے ہی وزیر اعظم جو جی چاہے کرے اگلے دن خبر آ جائے میں کہ شیخ پورے کے ایک غریب آدمی تھا اس نے وہ کام کر دیا جو وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا اب وہ فاقر آئے اب وہ بنتا ہے میں کتنا پیپڑا دوں تو مجھے داد دوگے اللہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں جلوت کی خلوت میں لاکھ بیٹھ کر کہا ہے میں رزق دیتا ہوں بیٹے دیتا ہوں شفاہ دیتا ہوں زندگی دیتا ہوں حیاء دیتا ہوں موت دیتا ہوں جنت دیتا ہوں جہنم دیتا ہوں میں مرد کو عورت بنا سکتا ہوں عورت کو مرد بنا سکتا ہوں میں سجدہ کر کے ہی کہوں گا مالک تیرے علاوہ کار ہی کون سکتا ہے لیکن تیرے لئے فقر کہاں تو اللہ جو خیرہ تک بورتا پائے ہو بندہ تیرہا ہو خدبہ حرامی کرے اطلاع اور علی اشتہ دیکھ کر کہے تجھے عورت ہوتے ہوئے یہاں کھڑے شرم نہیں جنہا ہاتھ چاہ ساکھ جائے جنہاں چھاتے علم ہے یا جنہاں پھے پڑے تھی گھرک دفاؤں چے ہے نری ایسے چھڑے گئے ہیں بابا جی ایک کے دو یا جانگ جانگ کھوڑی سی مہربانی فرماؤ جی ہو جانے دس شابان جیسے نے میرے مولا کے انسل حضریوں کی سیمان بارگا تکبرانہ انداز میں کتنا پڑھنا چاہیے تیری خیرشی ہے مومن سبا نال رکھے ابھی کیا ہے سن سنانی دس شابان انشاءاللہ اسی امام بارگا میں بابر شاہ جی کا حکم ہے نوکل کرنا کھوڑا صرف سنی آج آج سننا پھر دوسروں پھر انشاءاللہ تکبرانہ انداز میں اللہ کہہ رہا ہے چھوڑنا نا خدا کا باستہ نہ چھوڑنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنْ تَعْجِدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَنْ تَعْجِدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کہتا ہے میں وہ قادرِ مطلق خدا ہوں کہ جو قانون میں بنا دوں کون ہے جو اسے توڑے کس کرانا ہے داد کی گہر ہے سارا دن تو اسے داد دیتی ہے نہ میرے قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے نہ میرے قانون کو کوئی توڑ سکتا ہے کون توڑے اس کے بنا ہوئے قانون کو مالک تو نے کہے تو دیا یہ چم کر گئے ہیں کہ میرے قانون کو کوئی نہیں توڑ سکتا میں فیرست گنوانا شروع کروں کہ کتنی بار تیرے قانون علی کی وجہ سے ٹوٹے اور تو چھپ رہا ایک دو اب جو خریدار نکلے ہیں بس وہ بھی نکلے گی کتنی بار تیرے قانون ٹوٹے اور یہ بھی میں نے ابھی زمانے کے در سے کہا ہے کہ ٹوٹے اس نے خود توڑے آؤ پھر ساتھ دو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے بس اتنا قریب رہنا میرے پہلا پہلا قانون جو قانون سن کے ہی سمجھ جائے گا اسے میں داد دوں گا ورنہ پھر میرا حق ہے کہ آپ مجھے دیں گے جو قانون صرف سنے گا اور پہنچ جائے گا اتنے بزرگان تشریف فرمائے ہاتھ باندھ کے کھڑو آپ کے سامنے پہلا پہلا قانون جو اللہ نے خود قرآن میں بنایا سورتِ مریم عیسیٰ کی ماں جنابِ مریم بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی کیا بات ہے یہ محلت ہے وہ بٹا سامنے گی یہ سامنے ہی کندے پیسے یہ جو سامنے ہی در والے تھوڑا سا پیدا رہے گا بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی بنو اسرائیل کی مستورات کو توحید کا درس بیا کرتی تھی لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا اللہ نے مریم سے کہا ہے اخرجی حاضر پیت العبادت لا پیت الملادت مریم اب نکلو یہاں سے جو پہنچ گئے یوں یوں تو کرنے دے رہا ہے خدا کا راستہ ہے کونسی مشکل بات ہے انترنیٹ کا زمان ہے دنیا دیکھ رہے ہیں بچہ موبائل پر گیم کھیل سکتا ہے وہ جعفر کی بات کو بھی سمجھ سکتا ہے آ آیت ہے اخرجی حاضر پیت العبادت ہے لا پیت الملادت ہے اس کے بعد فیصل ہوگا کہ مساہب پڑھیں گے یا پھر آگے چلیں گے مریم نکل یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے زکچہ خانہ نہیں کدھر دار دھوڑی ملے میں ادھر بوتا ملنا کیونکہ بولنے والوں کو تو یقین ہوگیا کہ یہ سارے اپنے ہیں جو چھوپے تھے ان کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہاں کون کون فسا ہوا ہے مریم اب چلو یہاں سے بڑھ جا چلو یہاں سے بیٹھ دعفرہ آلیو میں اسکوٹ کرنا تو سی پڑھ لاؤ مریم نکلو یہاں سے یہ عبادت خانہ ہے زکچہ خانہ نہیں آنے والا بیٹا رسول ہے اب جا گیا اب بات کی قیمت ملے گی ملے گی ملے گی بالکل ملے گی خود سیدہ مریم بطول ہے جو آنے والا بچہ ہے وہ نطفے سے بھی پاک ہے باپ کی نہیں تو نطفے کا سوچ ہی نہیں سکتا بندہ قوم بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے صحب کتاب ہے صحب امر ہے صحب شریعت ہے صحب امت ہے ابھی تک چوتھے آسمان پہ تشریف فرمائے اس کے آنے پہ اللہ کہہ رہے نکلو یہاں سے چونکہ یہ عبادت خانہ ہے کیا بات ہے آپ کی یہ زکچہ خانہ نہیں مالک یہ تو چپ کر گئے پر میں نہیں تھکا مجھے اجازت ہے میں یاد کراؤں ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جسے تُو نے بھولایا جو پہنچ گئے ہیں جو پہنچ گئے ہیں میرا دل کرتا ہے میں امدد صاحب اڑ جاؤں اور پھر واپس ہی نہ لوٹو جو کہ زمین والے تھک جاتے ہیں کسی ایسی مخلوق میں جا کے علی کے فلائل سنائیں جنہوں کو تھکا بکی نہ ہوتی ہو جو عشق دل میں رکھتا ہے وہ تھکا نہیں کرتا جو چاول کھانے آیا تھا وہ کھا چکا گھر بھی جائے تو میں ساتھ اس کو چھوڑ کے آتا ہوں ورنہ میں تیرے عقید کی وقالت کر رہا ہوں تیرا ہاتھ نہ اٹھے تو اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانکے جائے گا مالک ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جو بیٹھی سسرال تھی اسے تُو نے بھولایا بابا تھی بیٹھ دے گیا مجھے سنسرال ابھی میں نہیں رکھ رہا ہے تُو نے مریم کو نکالا کیوں علی کی ماں کو بھولایا کیوں قانون ٹوٹا نہیں اللہ کہتا ہے تجھے کیسے نہیں کہا علی کی ماں کو بھولانے سے میرا قانون ٹوٹا ہے میرا قانون پکا ہوا ہے وہ کیسے اللہ کہتا ہے میرا قانون کیا تھا کہ مالک میں کسی بھی عبادت خانے میں کسی مائی کے بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا اللہ کہتا ہے پھر تُو نے دیکھا نہیں جس کے بیٹے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا اور جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اس کی ماں جہندی چھاتے اللہ میں دھوڑا اچھا ہت کرے ہے نبی بابا بابا کیا کہنے نیاز دی ہے تو داد دے کان پاک گئے علی پیدا ہوا علی پیدا ہوا ہم تیری وقالت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے اور کم کر لے یہ لنگر نہیں ملے گا تو مجل سے پڑھتا ہے جب بچے پال رہے ہیں بچے پالنے علی کا کام ہے میرا کام ہے تیری نوکری کرنا مجل سے شوگل نہیں بکالت ہے ہم تیری بکالت کر کر کے یہاں پہنچ گئے کہ لسکر بن گئے دشمنی کے تو ہتھ چاہ کے ساتھ شابشی نہ دے کالے کپڑے تو پاہ میں ثابت میں کرا کڑی تو پاہ میں ثابت میں کرا ماتم پو کرے ثابت میں کرا جتے تو انہی کر کے بیٹھر میں ہاتھے چاہ جوان باڑوں چاہ بول ہے مری ایک ایڈے نکھ رہے یا ادھار والے کھولو یا جہنے دی کلا میں کافی رہا مجل سے جہاں تبان کے بارے کوئی حرام نہیں بنی بیٹھر ہو کدھی کدھی چانہ ہے خیرات لب دیئے جہے منگان آئے ہوتے ہیں پھر پتہ ہے کہ بلٹ پریشر ہو جاتا ہے کہ یا میں اس کی بکالت کروں ہوں بٹھر ہو کجھے کیا پتہ کہاں تک تیری دشمنی چلی گئی اور تو ابھی تک یوں کا یوں ہی بیٹھا ہوا ہے یہ پکی بات ہے سلام دعا چھوڑو باو جو میں نے سنے آجے ہاں ہاں ہوتا ہی نہیں جاکنا میرے ساکھا بات اتنی دعا دے سے زیادہ نہیں مانگوں گا اللہ کہتے ہیں جس کے بیٹے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو میں نے نکالا اور جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا سبحان اللہ اس کی ماں کو بولایا علی کے کتنے بیٹے ہیں سولہ یا اٹھارہ زیادہ اٹھارہ گنے جاتے ہیں میرے مولا کے ہزار بیٹوں میں تو خوشی ہوں چلو اٹھارہ ہی سے اٹھارہ کے نام شاید کسی کو آتے ہوں جعفر ابن علی آون ابن علی یحیاء ابن علی حاشم ابن علی عمران ابن علی عباس ابن علی یہ سارے ابن علی ہیں ایک بیٹا ہے علی کا جسے کہا جاتے ہیں محمد بن حنفیہ جو نہیں اگر یہ بول پڑے تو بڑی قیمتی بات ہے ان کے مرسد حوالے کرنے لگوں محمد بن حنفیہ یہ کیا مطلب سارے ابن علی یہ ابن حنفیہ حنفیہ میرے مولا علی کی زوجہ ہے سارے بیٹے باپ کے نام سے ہے مشہور صرف ایک جناب محمد ہے جو ماں کے ساتھ منصوب ہے بن حنفیہ جو اتنے تک نہ پہنچے وہ تجھے علی بتائیں گے ہاں ہاں تھوڑا سا چاہ بولو تھوڑا سا بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہو محمد بن حنفیہ کیا مطلب بابا بابا جناب حنفیہ جاہیں جناب امیر المومنین کی ننبر پہ کھڑا ہوں مٹکے میں موہ من رہا بی بی کا اصل جو حقیقی نام ہے وہ اور ہے یہ علی مولا نے حنفیہ رکھا تھا پہلے دور خلافت میں کوئی جنگ ہوئی تھی یہ بی بی جس طرح جنگی قیدی آتے ہیں درباروں میں ایسے ہیں نا جی یہ قید ہو کے دربار میں پہنچی مختلف انگلیاں اٹھیں دربار میں کسی نے کہا میرے نکاح میں دے دو کسی نے کہا میرے نکاح میں دے دو کسی نے کہا میرے نکاح میں دے دو یہ بی بی خود بول کر کہتی ہے ہاتھ نہیں چکرو ہاتھ نہیں لے سب کے ہاتھ ہیوں ہو گئے سبحان اللہ بی بی کہتی ہے میرے چند سوالات ہیں جو ان سوالوں کے جواب دے دے نکاح تو دور کی بات میں کنیزی بھی قبول کروں گی سوال کرو بی بی کہتی ہے میرے پہلا سوال ہے جب میں ماں کے شکم میں تھی تو کیا ہوا تھا پھر میری ماں نے کیا کہا تھا پھر کیا ہوا تھا یہ میرا پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں ماں کی جھولی میں آگئی پھر کیا ہوا تھا پھر میری ماں نے کیا کہا تھا جو کچھ میری ماں نے کہا تھا وہ ایک تختی پہ لکھے ہوئے آئی الفاظ تختی کہاں ہے اتنے ساری باتیں پوچھیں جب یہ سوال کی ہے نا بی بی نے آجی آجی رستہ دے رستہ دے بسم اللہ جنابِ علی عمران جعفری صاحب چلیں آگے کے بس کریں وہ تختی کہاں ہے شور اٹھا دربار میں اہلی آنے شیخ و پراؤ کہ بی بی یہ غیب کے سوال ہیں رسول دنیا سے رخصت ہو گئے جبرائیل کہا نہ جانا زمین پہ بند ہو گیا ہے جبریل آتا جاتا تو تمہیں پوچھ کے بتاتے یہ کیسے سوال ہے کون اس کا جواب دے جبرالے کہا ہے جبریل کہا نہ جانا بند ہو گیا ہے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو تھوڑی اداد چپ کر جاؤ تو پوری اداد ساڑھے چھ سو سال کا سلمان کمر سیدھی کر کے بی بی کو دیکھ کر کہتا ہے یہ بے وقوب سارے بولے ہیں کیا ہوا جو جبریل نہیں آتا استاد جبریل جو ہے جبا ہاتھ چاپ رہے ہیں ہاتھ خیرات لے رہے ہیں میری سیدہ سے میرے مخدم آئے ہاتھ حلومہ حتاج نہ کریں جبا ہاتھ مجلس شبید نظیرت پہ بڑھ جائے استاد جبریل ساڑی کیا بات ہے کہ تھوڑا جوچہ بولے جو جوان ہے دری مہربانی استاد جبریل جو سے موجود ہے بی بی تو رک میں آتا ہوں شیخ پورا کہ میں اتنا قائل ہونا اتنا قائل ہونا اتنا قائل ہونا خوش ہام متھوڑی کر رہو ممارے حسین پہ کھڑا ہوں یقیتتاً قائل ہو کہ لفظ کی قیمت مل جاتی ہے تو بیٹھ میں ابھی آتا ہوں جناب سلمان کہتے میں سیدھا علی کا دروازے پر پہنچا یہ مسجد میں کیونکہ علی کا گھر حضرہ کھلتا ہی مسجد میں تھا یوں سیدھا علی کا دروازے پر سلمان کہتے میں نے دستک دی اندر سے خود علی بولے اور سلمان جی مالک اور کیا کہے دیا خولانے کیا بات ہے آپ کی آپ کو میں نے پہلے نمبر دیئے اب چھوڑنا نہیں ہے مجھے یہ کبھی کبھی بولے گے کیا کہنے اس کو جگہا ہی در کریں دیکھتے سہی در آپ پس ایک لنکی دی جانے کیا کہہ دیا خولانے بی بی کا سلنام خولانہ تھا امامہ بانتے ہوئے علی چلتے آ رہے ہیں دربار میں داخل ہوئے مسنت پر جا کر تشریف فرما ہوئے سامنے جناب خولانہ کھڑیوں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے دربار علی فرماتے خولانہ تیرے سوالوں کے جواب دینے ہیں یا سوال بتانے ہیں ہاتھ بان کے دے مالک دل میرا ہے کہ سوال میں دہ رہا ہوں جواب آپ پوچھیں بتائیں پوچھ کہتے مولا وہی سوال ہے میں ماں کے شکم میں تھی کیا ہوا تھا پھر میری ماں نے کیا کہا تھا پھر آواز کیا آئی تھی میرا دوسرا سوال ہے جب جھولی میں آگئے پھر کیا ہوا تھا پھر میری ماں نے کیا کہا تھا وہ الفاظ ایک تختی پہ لکھے گئے تھے وہ تختی کہا ہے علی فرماتے ہیں بس جی مولا مسکرہ کے علی فرماتے ہیں جب تم ماں کے شکم میں تھی تو کہا تو پڑ گیا تھا دنیا میں پارش کہونا بند ہو گیا تھا تیری ماں نے کہا کتنا منحوس بچہ ہے جب سے میرے شکم میں آیا کہا تھی کہا تو پڑ گیا ہے بس یہ تیری ماں نے کہا فہاتح فہب حاتف حاتف غیبی سے اللہ کی آواز ہے چک منحوس نہ کہے کیونکہ یہ بچی ہے بیٹا نہیں اور منحوس اس لیے نہ کہے کہ یہ میرے آخری رسول کے پہلے وسیع کا حرم ہے کتنی بڑی بات ہو گئی ہے بڑے لوگوں کے سامنے کتنی بڑی بات ہو گئی ہے آسم جعفری بڑے لوگوں کے سامنے اللہ کہہ شیعہ نہ ہوئے جیدہ حت ہوئے تو بلند نہیں کیتا شیعہ نہ ہوئے پاکی جیدہ یہ مہمانِ زہدہ اچھے حیل علی دعا کے لئے مرشد مسکرائی جنابِ خولہ دوسرا سوال کہ جب تو دنیا میں آگئی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تیری ماں نے کہا کتنی خوش نصیب بچی ہے جب سے دنیا میں ہی ہر طرف سبزہ ہو گیا ہے وہ الفاظ اس جملے کی میں سننے والا ہوتا ہے پڑھنے والا نوید صلیب کوئی اور ہوتا پتہ نہیں کتنی میں قیمت دیتا علی فرماتے مولا جو تختی پر لکھے گئے تھے یہ سوال ہے کہ وہ تختی کہاں ہیں جی مولا فرماتے اس وقت تو میں نے لئے نام مہرم ہے میں علی بشریت کے لباس میں تجھے چھو نہیں سکتا وہ تیرے بالوں میں ہے نکال کے دے ایک دو سوال کرانا بھائی آتشا تُم کیسے چھیا گھر تھا بچہ ہے جہاں تو بلان کرنا میرے سوڑا یہاں تک آپ نے میرا بہتری انداز میں مرشد ساتھ دیا لیکن ساتھ ابھی مدد مانگنے کو دل کر رہے بھی ہے جہاں پر مسئلہ کا حال ہے سوالوں کا جواب ہوئے علی نے اپنی آپاہ اتاری جناب خولہ کے سر پہ رکھی ہاتھ پکڑ در گھر لے نام بدل کر ہنفیہ رکھا بہجان کیا بات ہے آپ کی سال دو سال گزرے علی کے گھر میں رہتے رہتے اللہ کرے کوئی ایسا شیعہ بیٹھا ہو جو بس میرے دل کے قریب ہو پھر وہ سمجھے گا دو سال کے بعد مایوس دیکھا جناب ہنفیہ کو امیر المومنین نے فرماتے ہیں میرے گھر میں رہتے ہوئے مایوس کیوں ہیں کہتی ہے مولا اور کوئی مایوس ہی نہیں مایوس ہی اس وجہ سے ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں بے اولاد ہوں کیا کہے گا زمانہ علی کے گھر میں رہ کر بے اولاد رہی تانے دے گا زمانہ مجھے علی فرماتے بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے جی مولا فرماتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا اللہ کرے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو ایسا ہو کہ بس کمال ہو ہاتھ بڑھا جناب ہنفیہ نے ہاتھ بڑھایا امیر المومنین نے اپنے ہاتھ بلا تشبیح ہنفیہ بی بی کے ہاتھ پہ رکھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میرا محمد مجھے دے جینا ہاتھ نہیں چاہتا گیا اسے پتا ہاتھ نہیں چلا ہے اگر مولانا تیری شکر سیکھ رہتی ہے شبھت کر مجھے کافر کہا کر تاکہ دری طبیعہ سارجل کول کول تھندی تھندی رہے گی جو حنفیہ کا بیٹا ہے وہ تو نازل ہوا جو فاطمہ کا بیٹا ہے وہ بیٹا کیسا جیو حیدر 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 اللہ حکمہ اللہ حکمہ بابا جی نوک کرو بہجم بولا سنگی دے تولے نوک کرو تسی بولو تھوڑا جائے نوک کرو میں توڑا نوک کرو ہاں تچھے حیدری کیا کہنے ہیں آپ کے آپ کیے واہ 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 ایک دفعہ میرا دل پہ کر دے بانا بانا زغیلہ نکل اندر یا باندر سورت موجود ہے سبحانہ محبت آدھا گھنٹا ہو گیا بس جانے لگایا جاؤ فرم آجا 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 بسنا نہیں ہے ٹیم تھوڑا گنے جاتا ہے لفظ گنے جاتا ہے جانا دوست بار بار گھڑی ویکھے ہو بھی چنگا نہیں ہوں دا ہاں انہوں پamiا بَسْتَ یا علی مدد کر لیا ٹھیک ہے بسم اللہ کر جا کرنا رہنا ہے بس سمیٹ گیا ہے نازل ہونے سے مراضی ہے تھوڑا کی نازل ہو جاتے ہیں نظام میں سسٹم ہے بیٹھک ہوتیارس پر بات ہو سکتی ہے ورنہ یہاں پرسر بشارہ ہی ہو سکتا ہے کعبے کی چار دیوارے ہیں امجل صاحب دعا کرنا بڑے بڑے علماء نے سننا دیا اسے مسکین لوگ ہیں سیدان دعا شوال ہے اسے ذاکر ہو گئے ایڈا بھی خواب ہے چنی میں مولوی ہو گیا میں خواب دیکھا ہے میں علمہ صاحب ہو گیا یہ پتہ نہیں کیا 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 دس بارہ سال مدرسوں میں پڑھے یہ کیا وہ کیا تو جیڑی شاید مولوی انہیں ساریہ میں نوانگے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے باقی حسین کا ذاکر ہے عالم ہونے میں پنہا نہیں ہے ذاکر ہونے میں بڑی پنہا ہے اللہ بھی چودہ کا ذاکر ہی ہے جاگلہ بات ٹھیک ہے تمہاری آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دلیل دینی پڑتی ہے جذباتی آپ ہو سکتے ہیں ہم تو زیادہ دلیل سے بات کر سکتے ہیں دوسری تلیل دینے لگا ہوں لیکن اتنی کہ کمار کمار چار دیوانہ کعبے کے ایک دو تین چار مربع شکل میں ہے گول نہیں ہے کعبہ تین دیوانے ٹھیک ہیں بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے ایک دیوان ہے جس میں لکیر ہے لکیر ہے نو بات ٹھیک ہے اور جب حج کا موسم ہوتا ہے نا بابر سید سرکار تو یہ اتفاق نہیں ہے حقیقت ہے کہ غلاف الٹا جاتا ہے کہ لوگ دھاگے نکال نکال کے تبروں کے طور پر لے آتے ہیں کہ وہ غلاف خراب ہوتا ہے ان کا مقصد یہی ہے ویسے جبر مشیعت ہے کہ الٹو غلاف تاکہ جو بھی کعبے کی زیارت کو آئے وہ پوچھے تو سعی اس میں یہ کیا ہے ہاں اب میرے بچے بھی جاگ گئے جوان بھی جاگ گئے مسکرہ بھی پڑے ہیں اے آپ کے چینوں پر تازگی یاگی میرے بزرگ من دعا پہ دینے میں کمال ہو گئے بھی یہ لکیر کیسے بات کی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی امہ کے استقبال کے لیے اسی دیوار میں ایک در بنا تھا وہی نشان لکیر میں باقی ہے چودہ سو سال پہلے آپ نے داد اس لیے نہیں دی آپ کو پتا ہے کہ وہی کعبہ ہے وہ جو دیوار پھٹی تھی وہی دیوار ہے کم از کم یہ دسویں امارت ہے کعبے کی نو دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے جب علی کے لیے دیوار میں در بنا تھا لیکن جب انجینئر مستری مزدور پورا کعبہ تعمیر کر کے ہٹتے ہیں پھر لکیر پھر لکیر ابھی تاکہ ہے پھر لکیر ابھی تاکہ ہے سار اٹھانا سار اٹھانا ایک جملہ میں پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں پھرپڑا آپ کے حوالے کر کے چلا جاؤ پتہ نہیں میں پچھلے جو آپ کے سامنے محرم گزارا پانچوہ محرم یہی ہوا کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا میرا فائلہ ہے یہ شاہ اور سید مجھے پتہ نہیں پھوکے شوکے مار کر رہا ٹھیک کرتے رہتے ہیں میرا پھر بھی تاکہ نہیں ساری دل کر گیا کہ میں ان کے حوالے پھوکڑا کر کے چلا جاؤ یہ ڈالر ڈوپیہ درہم دینا سونا چاندی ہیرے جوارا خرچ کیے گئے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے نہیں مل سکی جان چھوڑ ہماری جہنم کا ہی گھن بن پوری دنیا کی طاقتیں مل کر جسالی کی صرف ایک لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکی اس کی غدیر کا کیا مقابلہ ہے سبان اللہ سجی توڑی میار بانی یزید بن ایک دلیل دینے لگاؤں بابا جی دلیل داد ہو گئی یزید بن کانم ایک بندے کا نام ہے وہ کہتے ہیں ہم سولہ بندے تھے جو کعبے کی دیوار سے کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے جب ابو طالب کا حرم سیدہ بنتی اصد کعبے کے قریب تشریف لائے بسم اللہ وہ کہتے ہیں بی بی نے یوں بلا تشبیح کھڑے ہو کرنا یوں ہاتھ اٹھائے جہاں تک مخدومہ کے ہاتھ گئے وہاں سے لے کر زمین تک ایک در بنا کوٹ عبد المالک علی در بنا روایت یہیں تک ہے اگلا میرا سوال ہے سوال یہ بزرگوں سمجھیں گے نوجوان اگر پہنچ گئے تو کمال ہو جائے گا دوسری دلیل دیرے لگے ہوں کہ یہ پیدا نہیں ہوتے بی بی نے ہاتھ کیوں اٹھائے انکل نے جب دعا کرنے کے لئے کہ مشکل بابا تصدق شادی یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے مخدومہ کا چونکہ ماں میری ہوئے یا کسے دی ہوئے گلہ اپنی زبانیں جھونی ہے ہر ماں دی فطرت ہے کہ جس ماں نو پتا ہوئے نہیں کہ مہینہ دس دن بعد بچے نے جھولی اچھ آ جانا ہے وہ ماں پتہ کر دی کیے چھوٹے چھوٹے تکیے چھوٹے چھوٹے کمبل چھوٹے چھوٹے بستر بڑھا کے رکھ دیں دی بچے نے جو آنا ہے گلی مگ گئی تسے چھوپی کر گئے کی کر رہا تھے میں تینوں سمجھا ہوا علی کی اممہ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے قیامت تک آنے والے معرق کے مو پر تعلہ مار دیا خبردار نہ لکھیں جو علی پیدا ہوا ہے پیدا ہوتا تو میں بھی خالی ہاتھ نہ ہوتی میں جانے لگا ہوں جانے بالکل لگا ہوں آخری جملہ ہے میرے فضائل کی مجلس کا شاید ایک جملہ مسائل کا پڑھوں ورنہ بھائی کے حوالے ممبر کرتا آپ ان کے قصائل سے محدود لوں وہ مجھے دعا کریں گے آپ کو میں دعا دے کے جا رہا ہوں یہ تو علی ہے حسن ہے حسین ہے ابباس ہے اکبر ہے اببا قاسم ہے ان کے بارے میں کا سوچ رہا آپ کے مذہب شیعہ کا ساتھ آسمانوں سے بڑا نام ہے حضرت اللہ مسجد شہابوں کی مرحشی نجفی جو انہوں نے بات لکھی ہے میرے دل کرتا ہے پوری زنگی مرحشی کی قبر پر گزار دوں وہ کہتا ہے دنیا والوں ان چوبہ کو بعد میں سوچو کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں پہلے اس گھر کے جو چانور ہیں گھوڑے ہیں ان کو تو سوچو کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں حضرت اللہ مسجد شہی کہتا ہے حسین کا ایک بیدا تھا جس کا نام علی اکبر تھا علی اکبر کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اقاب تھا اقاب گھوڑے کے باپ کا نام زاد القفا تھا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام خل تھا خل جو گھوڑے کے باپ کا نام میمون تھا میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تھا رہے جو اس گھر کے گھوڑے ہیں ان کے بھی شجدے ہیں ہاتھلہ نہیں کرنا نہ چپ 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 ہاتھ جہاں پہ Pyfi چپ کرنا وہ قدرہ اکمال کے گھوڑے کا نام ہاتھلہ نہیں کرنا بہائی نہیں کرنا وہ کہا آپ گھوڑے کے باپ کے نام زادالکفا گھوڑے کے باپ کا نام خانج خانج جس کا پھرڑا ہے وہ بولے گا خانج گھوڑے کے باپ کا نام محمود محمود گھوڑے باپ کا نام لی میں جھوٹ بولوں اسے جدا میں اپنے آپ کو دے رہو یہ بھی میری خالہ کے بیٹے نہیں لگتے جو نہ بولا وہ بھی مجرم ہے حسین کی ماں کا تیرا رسول کہتا ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی سلم میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کون فاکان بس باس خطر جس گھر کے گھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح لوکر ہو گیا جراحات علیہ السلام پہ کردے بابا 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 جیو 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 بابا 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 سرکے جوا باڑے زنے کیا ہوگا میں نوکر ہوگا مرشد کسی ہوئی گلتے بحث کر لے ضرور یعال محمد ہوتے بحث کر لیں اور تھوڑے رول لیں نہیں اپنے مقال لیں علی تو پکے رویہ جائے نہ چھوڑنا کبھی علی کو ایسا علی کی علاجت پہ کسی کا کچھ نہیں لگا علی کی بیٹی کا بہتر ہی کچھ ہے اللہ ہوا مجلس نہ ہوتی ہے تو مجلس نہیں چھوڑ دیتا صرف ایک سطر ہی پڑھنی ہے تیرے دل پر اثر کر جائے گی آسو تو وہی جو نکل بھی ہے ہے تو وہی جو سیدہ نے تو ان خیرات عطا کر دیتا کتے ہے نکل دیے جب تک مالکی ہے خیرات نہ دیں گے اللہ اکبر علی دے پتران دے درد پڑھنے پہوینا کہا شلی جدین دے درد نہ پڑھنے پہوینا پتران دے گل ہو رہوں جی لیکن جدہ گل دییاں تھے آجاویں نہ تے پھر تیرے جیسے غیر اتمد کون کہاں سے بھوڑھو دیین دے درد جی شیعہ نہیں سمجھتے تے کون سمجھتے جیدے جوان بیٹھے ہو کر دی کدی ایک دبہ سر تحت مار لیا کرو کیونکہ حسین دی غربت پڑھے تھے سینے دے ماتم جب زاکر جنابی آلیہ کی غربت پڑھے تو پھر سر کا ماتم پوچھا گیا وجہ انہوں نے کہا جتنا شام غریبہ کو حسین کا سینہ زخمی تھا لہا اتنا بہتر بزاروں سے زینب کا سر زخم اللہ مآل اللہ مآل اللہ مآل اللہ مآل سیدنا ماتم کرزندے کون ہے کرزن میں نوکا رہا تیرا میں توڑی ازاد آران دے بھتر قربان کر دے مجھڑے اچھی ہائے کر کے بے ماتم کر دے بابا جی میں لاہور مجلس کر رہی تی پیر سابر سین شابیہ لے لے توڑے جانی پہچانی سب دی شخصیت میں نوکا رہا میں جتنی واری ایک ہو توڑے تُسی ہاتھ نہ منو تُسی میرے کیوں جیسے جتنا شام غریبہ نوں گھوڑیا نال بے وارس حسین دا سینہ زخمیہ اتنا بہتر بزار اندے پتھرانال حلی دی دی دا سر زخمیہ بابا جیوں دعا کرو تُسی منظور نظر سید بیٹھے ہوتے منظور نظر کتابانے لوگ بیٹھیں ماتمی بیٹھیں نوے خان بیٹھیں کلمکار بیٹھیں شورا بیٹھیں شکو پرادی دھرتی میرے پورے اس علاقے دا لکھ نہ ہوئے ازاداری دا حوالے نال گل میں توڑیج بے کرنا ایک دفعہ اتنی ہے کریم بھی کولتے بیٹھیں آلیا دھتیری تے میری حیدی کہ وہاں بڑھ جائے اللہ مصدر الدین کی بھی نہیں آنا انہاں بے غیرت نو لکھا بے غیرت نے انہاں مردوں بھی تو سب تو زیادہ ابباس نو مارے کہ پردہ دارہ بھی تو سب تو زیادہ انہاں آن دیبانوں جڑا ہاتھ سر توڑ گیا انہاں تھا خیرات علیدی غریب تھی جڑا ہاتھ نہیں مات امکان سگیا سر میں نوکار ہو گیا اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال سیدنا روسند جی کرا میں کہتا ہوں منظور نظر لوگ مل گئے ہو ابباس دے بازو کولم کر کے مارے ہیں تھوڑی ہائی کیوں کی تھی دل آن دیدوں جی آئے کر لو نا یا علیدی دید حق قید کر کے مارے ہیں ابباس نو در در کے مارے ہیں علیدی دید نو بے خوف ہو کے مارے ہیں میرا بیٹا سامنے پھائے کہ یا مو تھلے کرنا ہے یا صرف ہاتھ مارنا ہے تُسی جوان اور تُسی بچیوں تو انہوں سی نہیں سمجھانا تک نہیں سمجھانا بابا نویل شاہ جی جتنے زاکرین پڑھن چونکہ ایک علامہ صاحب کی احتمام زیر احتمام مجلس ہے پیسے بھائی علی امران تشریف فرما بابا جی انکل نیر صاحب یہ ازادار یہ مات بھی بیٹھن درد اتنا ہے نا یہ حیر نہ کی تھی تھی میری موت یا میں بی بی نوان میں مرنا یا تُسی حیر کرو اجڑاسی پڑھ دینا بھی حسین ابباس دلاش لائکے نہیں آئے یہ غازی آئے کہ میں معصوم سکینہ تو شرم ہوں دیئے یہ تیری دردو پڑھ دیئے گالنج ہے نہیں پردہ تان دینے ابھی تُو برداشت نہیں کردہ یا اٹھے کے میں آئے کھنے یا میں مرنگا یا تُو ہے کرے گا میں تیرے انتہاں سبھی ابباس دلاش حسین کیوں نہیں لائکے آیا پورے میدان حسین بڑی کوشش کی تھی ابباس اللہ بھی آئی نہیں حسین تکڑیاں چھ تقسیم ہو گیا یا مول بلین ربطل جینا ہاتھ آزاد ہے زینب راست ہی بفصیل دے مار میں اتنا بڑا باستہ دیتا کلوس ہی نہ کری اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ مار اللہ مار حسینہ کاری ہاتھ دیرا چیرہ درنگ بجھگئے گتم اتھے ٹور گئیے روز سن دیں اس وقت شاید ہائے نہ نکلے لیکن تو آپ کو زیادہ خیرات میری مخدومہ نے دے دی بڑے منظور نظر ازادار مل گئے ہیں مجھے تین دن شام تو باہر کھڑی رہی ہے آخر سوکھ ہے نا جی تیسرے دن بازار حمیدیہ دا دروازہ کھلیا ہے پنج لک بدماشت رشت آلیت نگاہ پہئیے سجاد نوان جی سجاد کچھ ہو جاوے میں انہ بے غیرتان بچو رباب نو لائے کہ تو نہ لی میں صدقے جا وہاں سبندے تو بابا جی دے دی ہائے ہون نکلی بی بی اے آکھ چوتھا تازیانہ بی مار دکھرن تے شمر ماری ہے میں تیری آکھا تو پھتر قربان کر دے وہاں جڑے اچھی ہائے کر کے ماں تمبے کر دے تازیانہ ماری ہے سنا تے سنو کے نیز آتے حسین دے سر روگڑا شروع کی تے روگڑا شروع کی تے روگڑا ہوئے بھران ہوئے کہیں دے تو نہ رو میں پیدر تر دیا اٹھے کے میں کھینی کے اگلی گل ہے اوکھی جا بھی کتاب نکال گوگل پہ مار ورنہ پھر کسی مولوی کو فون کر اللہ مکیز بھی نہیں کہتے پتہ نہیں شامی انہیں کس انداز سے علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے گزارا وہ کہتے ہیں بی بی کے گزر جانے کے چھ مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا جسے سمجھ آ جائے گی انہوں ہی تھی ہے نکل جانیے اس بازار دیا دیوارہ تے لہو دے داگ بکھے میں صدقے جاؤں ہے کہ شامی انہوں آ دے قربانی آ چھتا پہ کر دے ہو جتو آجے دیوارہ تے لہوے تکر مار کے شامی انہوں دے قربانی آ دا لہو نہیں آجے تو چھ مہینے پہلے کسی غریب جیاں پہنے سپینا آ رہے چھتے بھی ہے انہوں بے غیرتانے اتنے تازی آنے انہوں سیدنا دیا نمارے کسی دیوار تے زینب دا لہوے کسی دیوار تے سکر ماتب کر لے